اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سعید علی حسنین آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ کمنٹ سیکچن کے اندر آپ لوگ کے جو پوچھے گئے شیئر ہے ان کا ٹیکنیکل انیلسز آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو جو آپ لوگ مکمل دیکھیں تاکہ ان شیئرز کے لیول جو آپ لوگ کو سبنج میں آسکیں کہ آنے والے دنوں میں آپ نے ان شیئرز کے اندر کن لیولز کے اوپر جا وہ ٹریڈنگ کرنی ہے تو جو پہلا شیئر پوچھا گیا تھا کمنٹ سیکچن کے اندر وہ ہے ہمارے پاس فلائنگ سیمنٹ کمپنی لیمٹیڈ فلائنگ سیمنٹ کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں اور اس کے ٹرینڈ کی بات کریں تو پراپر اپ ٹرینڈ کے اندر جو ہماری سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ ہم نے بائنگ اونڈ ڈپ کی بائنگ اونڈ ڈپ کرنی ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے اندر ڈپ کی بات کریں یعنی جو اس کا لویسٹ لیول ہے جہاں پہ بائنگ سیف بنتی ہے تو وہ اس کے پاس تقریباً چھئر پہ اور ساٹھ پیسے کا لیول بنتا ہے تو اگر ہم اس کے پریویس ستین دن کی کینڈلز دیکھیں نا تو ان کی جو لور وک ہے یعنی پریسی جیسے ہی چھئر پہ ساٹھ پیسے کے قریب قریب آتی ہے تو فورن اس کے اندر بائنگ پریس جب وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور پریس اوپر کی طرف جب وہ اٹھ جاتی ہے تو یعنی کافی سٹرانگ یہ لیول ہے تو اگر آپ نے یہ بائنگ کرنی ہے اس کے اندر تو کوشش کریں جتنی چھئر پہ ساٹھ پیسے کے قریب قریب ہو سکتا ہے اتنی آپ اس کے قریب جو بائنگ کریں اور اس کے بعد جب پریسی جب اس کی اوپر اٹھیں گی تو آپ کو اچھا حصہ جب وہ گین دے سکتی ہے تو اوپر جو اس کی ریزسٹنس بنتی ہے وہ ساڑھے آٹھ روپے کے لگ بگ بنتی ہے تو یعنی اگر آپ یہ چھئر پہ ساٹھ پیسے کے قریب بائنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ساڑھے آٹھ کی اوپر آپ سیلنگ کریں گے تو تقریباً آپ کو پچیس سے تیس پرسنٹ کا گین اس کے اندر جب وہ مل سکتا ہے سلائنگ سیمیٹ کے بعد اگر نیکسٹ شیر دیکھیں تو وہ ہے ہمارے پاس ڈی جی کے سی ڈی جی کے سی کے اوپر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو ٹرینڈ کی بات کریں تو یہ بھی پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر موو کر رہے ہیں تو آپ ٹرینڈ کے اندر جو ہماری سٹیٹیجی ہوتی ہے وہ ہم نے بائنگ اون ڈیپ ہی کرنا ہوتا ہے تو یعنی جب پریس زیادہ اوپر چلی جاتی ہے تو اوپر ہم نے بائنگ نہیں کرنی ہوتی جیسا کہ اس کی پریسز اگر ہم نے دیکھیں تو ہائی جو لگایا ہے وہ تقریبا ساڑھے چوراسی کا لگایا تھا اور کرنٹ پریسز اس کی سیونٹی تھری کی اوپر جب وہ ٹرینڈ ہو رہی ہے تو اگر اس کے ڈیپ کی بات کریں یعنی جہاں کی اوپر بائنگ اس کی جب وہ سیف زون کے اندر کنسیڈر کی جائے گی تو وہ تقریباً اس کا سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کا لیول بنتا ہے اگر تو آنے والے دنوں میں پریسز آپ کو اس کے قریب قریب جب وہ مل جائے تو پھر دیفنیٹلی آپ اس کے اندر بائنگ کی طرف جا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پانس سے دس پرسینٹ کا ایزیلی جب گین اس کے اندر جب وہ لیس رسک کے ساتھ جب وہ مل سکتا ہے تو ڈیراغہ زیخان کے بعد جو نیکس شیئر ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا تھا وہ تھا پی ایس ایم سی پاک سزوکی موٹر کمپنی لیمٹیڈ تو پی ایس ایم سی کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں اور اس کے ٹرینڈ کی بات کریں تو ٹرینڈ اس کا بھی پراپر اپ ٹرینڈ کے اندر اور بڑے سٹرانگ اپ ٹرینڈ کے اندر جو موف کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی سٹریٹیجی ہماری بائنگ اون ڈیپ کی ہی ہوگی تو اگر اس کے اندر ہم ڈیپ کی بات کریں کرنٹ پرائسز کی 607 رپے کی اوپر ہے جو ڈیپ کی پرائس ہے یعنی جو ایک ڈسکاؤنٹ پرائس جب وہ کنسیڈر کی جائے گی تو مارکٹ کے اندر جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے ہمیشہ ایک ڈیپ کی اوپر بائی کرنا ہوتا ہے اور ہائی لیول کی اوپر جب وہ سیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر ہم جو ڈیپ کا لیول بنتا ہے وہ اگر آپ کو بتاؤں تو وہ ساڑھے چار سو رپے کا لیول بنتا ہے اگر تو آنے والے دنوں میں پرائسز اس کے ساڑھے چار سو رپے کے لگ بگ آ جائیں تو وہاں پہ آپ ڈیفنیٹلی اس کے اندر بائنگ کی طرف جب وہ جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے اندر ایک اچھا حاصل جب وہ گین مل سکتے ہیں ابھی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک جب وہ نیو بریک اوٹ جب وہ ہو ہے جو کہ اس کا تقریبہ پانس سو بانوے رپے کی اوپر جا ہے اس نے جب کلوزنگ دیا تو اس کی اوپر جا ہے اس کا بریک اوٹ آیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی کرنٹ انوائرمنٹ کے لحاظ سے جہاں کی اوپر جو اس نے بریک اوٹ کیا تو رسک انوالو ہے تو بیٹر یہی آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر تو پرائسز آپ کے اس کی فیفٹی ایم اے کے قریب قریب ملیں یعنی ساڑھے چار سو رپے کے لگ بگ تو پھر آپ اس ٹائم کی اوپر اس کے اندر بائنگ کی طرف جائیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ایک لیس رسک کے ساتھ اچھا حاصل جو وہ گین مل سکتا ہے پاک سزوکی کے بعد جو نیکس شیئر ہے ہمارے پاس وہ ہے پی آئی بی ٹی ایل پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل پی آئی بی ٹی ایل کو گرام چارٹس کی اوپر دیکھیں تو یہ اس کے اوپر جو یہ ایک لائنیں بنی ہوئی ہیں یہ اس کا پریویس ٹریڈ سیٹ اپ ہے جو کہ ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر اس کے اندر ٹریڈ کی تھی تو اس نے ڈبل باٹم فارمیشن کا جب وہ بریک اوٹ کیا تھا تقریبا پانچ رپے کے لگ بھگ جس کا ٹارگٹ چھ رپے اور چھتیس پیسے کا تھا اس وقت ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر جب وہ ٹریڈ بھی لی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار پے نوے سے پانچ رپے اکاوند پیسے کی رینج کے اندر بائنگ تھی اور ٹارگٹ چھ پینتیس کا تھا جو کہ چوبیس نومبر کو اس نے اچیو کیا تو یہ آپ دیکھیں گے تو یہ سکسیسفلی جہاں پہ جو ہے اچیو کر چکا ہوا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک اور بھی اپرچونٹی ڈیویلپ ہوئی جو کہ تقریبا چھرپے کی اوپر اس نے کلوزنگ جاب دی تھی تو چھرپے تراسی پیسے کا اس نے جو ٹارگٹ ایکسپوز کیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے اس کے اندر جب وہ ٹریڈ لی تھی تو جو کہ ٹارگٹ اس نے تیرہ دسمبر کو جو سکسیسفلی اچیو کیا تھا تو اب اگر آپ اس کو چارٹس کی اوپر دیکھیں تو یہ دونوں ٹریڈ سیٹپ ہمارے پریمیم گروپ کے تھے جو کہ ہم نے دو دفعہ اس کے اندر ٹریڈ لی تھی اور دونوں الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل رہے ہیں سگنل تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ کی اس کی بات کریں تو پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر آ رہا ہے تو آپ ٹرینڈ کے اندر ہم نے بائنگ اون ڈیپ کرنی ہوتی ہے جہاں پھر کوئی نیو بریک آؤٹ ہو تو اس بریک آؤٹ کی اوپر ہم نے بائنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے اگر ہم اندر ڈیپ کی بات کریں تو ڈیپ کا جو اس کا لیول بنتا ہے وہ تقریبا پانچ رپی اور ساٹھ پیسے کے لگ بگ بنتا ہے اگر تو آنے والے دنوں میں پرائیسز اس کی پانچ رپی ساٹھ پیسے کے قریب آ جائیں تو وہاں پہ آپ بائنگ کی طرف اس میں جا سکتے ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا رسک جو ہے وہ کام انوالب ہوگا اور ایکسپیکٹیڈ گینجا وہ بہت زیادہ ہوگا تو اگر تو پرائیسز کی نیچے نہیں آتی اور اوپر ہی نیو فارمیشن بنا کے اس کا بریک آؤٹ کر دیتی ہیں تو پھر آپ اس بریک آؤٹ کی اوپر جب وہ بائنگ کریں گے پھر آپ اس ڈیپ کا جو وہ ویٹ نہیں کریں گے اپ ٹرینڈ کے اندر جب وہ دو سٹریٹیجی ہم نے احتیار کرنی ہوتی ہیں ایک ہم نے ڈیپ کی اوپر ویٹ ڈیپ کی اوپر بائنگ کرنی ہوتی ہے یعنی اگر پرائیس کے اندر ایک ڈیپ آپ کو مل جائے تو آپ اس ڈیپ کی اوپر بائنگ کر سکتے ہو یا پھر آپ کو اگر کوئی بریک آؤٹ جب وہ نظر آ جائے تو آپ اس بریک آؤٹ کی اوپر بھی بائنگ کر سکتے ہو تو یہاں کی اوپر اگر ہم اگزیمپل کے طور پر دیکھیں تو یہاں پہ اس نے جب بریک آؤٹ کیا تھا چار پہ نوے پیسے کی اوپر تو اس وقت اس کا ٹارگٹ تھا چھ روپے اور چھتیس پیسے کا تو ایک تو یہ تھا کہ پرائیس اس کی اوپر اٹھی اور دوبارہ ہم ڈیپ کا ویٹ کرتے ہیں کہ پرائیس اس کی نیچے آتی ہے پانچ روپے کی اوپر تو پانچ روپے کی اوپر ہم بائنگ کریں لیکن یہاں کی اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس نے جب نیو بریک آؤٹ کر دیا تھا ایمان نے چھ روپے اور دس پیسے کی اوپر کلوزنگ دینے کے بعد تو پھر ہم نے ڈیپ کا ویٹ نہیں تھا کیا جیسا کہ یہ آپ کو اگر اس کا میں سیکنڈ جو ہم نے ٹریڈ دی تھی اس کا ٹارگٹ یہ ٹریڈ سیٹ اپ کو بتاؤں تو پھر ہم نے جہاں کی اوپر جو ڈیپ کا ویٹ نہیں تھا کیا بریک آؤٹ کے بعد ہی ہم نے جب ویدو ڈیپ کیا ویٹ کیے ہی بائی کر لیا تھا اور وہ بھی ہنڈر پرسینٹ جب وہ ٹریڈ سکسیسفل رہی تھی تو یہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز ہیں تو یہ لوگ یہ سب کچھ اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کمپلی سٹاک مارکٹ کا جو کورس ہے اس کے اندر آپ انرول کر کے تو یہ جو باریکیاں ہیں مارکٹ کی یہ سب کچھ آپ سیکھ سکتے ہو تو آپ نیکسٹ کیا سٹیڈیجی اس کے اندر ہونی چاہیے تو جو آپ کو ڈیپ کا لیول بتایا ہے پانچ رپے ساٹھ پیسے کا اگر تو وہاں کی اوپر اس کی پرائسز آنے والی دنوں میں آ جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ اس کے اندر بائنگ کی طرف جا سکتے ہیں تو وہاں پہ جو بائنگ ہے اس کی وہ ایک سیف کنسیڈر کی جائے گی تو پی آئی بی ٹی آل کے بعد جو نیکس شیئر ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا تھا وہ تھا ہمارے پاس بینک آف پنجاب بی او پی تو بی او پی کو گرام چارٹس کی اوپر دیکھیں تو ریسنٹلی ہی اس نے جو ہے وہ یہ ٹرینڈ ریورسل کی فارمیشن بنائی تھی یہ ٹرائینگل فارمیشن کا اس نے بریک اوٹ کیا تھا تقریباً چار پہ نوے پیسے کا تو جس کے بعد اس کے اندر جو وہ بائنگ بندی تھی جس کے بعد ان لیوز کی اوپر اس میں بائنگ بندی تھی اور اس کا جو فائنل ٹارگر تھا وہ چھے پہ چالیس پیسے کا تھا تو اس بریک اوٹ کی اوپر اپنے پریمیم گروپ کے اندر جو وہ میں نے بائنگ بھی کروای تھی تو یہ اس کا سکرین شاٹ ہے پریمیم گروپ کا جس میں بائنگ تھی ہماری تقریباً چار پہ باندھوے پیسے کی اوپر اور فائنل ٹارگر تھا چھے پہ چالیس پیسے کا جو کہ تیرہ دسمبر کو جو ہے یہ سکسیسفلی اچیو ہو چکا ہے تو اس کے اندر جو میں نے ریکمنڈ بھی کیا تھا کہ یہ تو ہمارے سونگ ٹارگر سونگ ٹریڈ کے ٹارگرٹ ہے یعنی جو کہ چھے پہ چالیس پیسے کے ہیں لانگ ٹرم کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو بڑے گینجویں مل سکتے ہیں اس کے اندر بی او پی کے اندر بھی اور پی آئی بی ٹی آل کے اندر بھی تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پریسز نے جو ہائی لگایا تھا وہ تقریباً آٹھ رو پیسے اوپر چلے گی تھے لیکن کرنٹ پریسز جو ہے وہ چھے پہ تریسٹھ پیسے کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے اور یہ ہمارا الحمدللہ جو فائنل ٹارگر تھا سونگ ٹریڈ کا وہ سکسیسفلی اچیو کر چکا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نیکس سٹریڈیجی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے تو دیکھیں پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر یہ موو کر رہا ہے تو سیم سٹریڈیجی اس کے اندر ہوگی بائنگ اور ڈپ ہی ہم کریں گے تو اگر ہم اس کے اندر ڈپ کی بات کریں یعنی وہ لیول جہاں کے اوپر اس کے اندر اگر ہم بائنگ کریں گے تو وہ ایک سیف بائنگ کنسیڈر کی جائے گی یا پھر مارکٹ سے ہم ڈسکاؤنٹری ریڈ کی اوپر شیئر کو اٹھا رہے ہوں گے تو وہ لیول اس کا تقریباً سوا پانچ ری پہ گیا یعنی پانچ ری پہ پچیس پیسے پانچ ری پہ تیس پیسے کے لیول لگ بگ یہ لیول بنتا ہے اگر تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے قریب پرائنگ کی طرف جا سکتے ہیں اگر یہ پرائنگ نیچے نہیں آتی اور اس کے بعد اس سے پہلے پہلے ہی اوپر کوئی نیو فارمیشن بنا کے اس کا اپ سائٹ پہ بریک اوٹ کرتی ہیں تو آپ پھر ڈپ کا ویٹ نہیں کریں گے اس بریک اوٹ کی اوپر ہی اس کے اندر آپ جو ہے وہ بائنگ کر لیں گے بی او پی کے بعد جو نیکس شیئر جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ ہے پاک الیکٹران لیمٹیڈ تو پاک الیکٹران کا اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو ٹرینڈ کی اگر ہم اس کی بات کریں تو پاک الیکٹران کا بھی جو ٹرینڈ ہے وہ پراپر اپ ٹرینڈ میں یہ موو کر رہے تو ریسیٹ لی ہی جی اپنے ڈاون ٹرینڈ سے نکل کے اپنے اپ ٹرینڈ کے اندر جہاں شیفٹ ہوا تھا تو جہاں پہ بریک اوٹ اس نے بارہ رہا پہ اور تین تیس پیسے کی اوپر کیا تھا تو انہی لیبز کی اوپر اس میں بائنگ بنتی تھی اور جس کا جو اس سونگ ٹرینڈ کا جو ٹرگٹ بنتا تھا وہ تقریبہ پندرہ رہ پہ اور ستتر پیسے کے لگ بھگ بنتا تھا تو جب اس نے یہ بریک اوٹ کیا تھا تو اس یوٹیوب چینل کی اوپر بھی میں نے بائیکال دی تھی اور ساتھ میں اپنے پریمیم گروپ کے اندر بھی اور ساتھ میں اسی ٹائم پہ میں نے ریکمنٹ کیا تھا کہ جنہوں نے سونگ ٹرینڈ کرنی ہے تو وہ تو پندرہ رہ پہ اور ستتر پہ چتر پیسے پہ بیچ دیں گے لیکن جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے لے کر رکھنا ہے تو وہ اس کو لے کر رکھ دیں گے اتنی دے تک جب تک یہ اپنا اپرینڈ جو وہ سسٹین کرتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ پریسز دیکھیں تو جو بریک اوٹ کی اوپر جب میں نے بائنگ کروائی تھی وہاں سے لیک اور جو اس نے ہائی لگایا تھا تقریبہ سو پرسینٹ سے زیادہ پریسز جو وہ اوپر چلی گئی تھی یعنی ایزیلی پیسے جنہوں نے اس کے اندر لانگ ٹرم کے لیے بائنگ کی ہوگئے تو ایزیلی ان کے پیسے جو وہ ڈبل ہو گئے ہوں گے تو اگر اسی ٹریڈ سیٹ اپ کا اگر آپ کو پریمیم گروپ کا جب میں سگنل شیئر کروں تو یہ تھا ہمارا سگنل جس کا سکرین شارٹ میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے تو بائنگ دے تقریباً سوا بارہ سے سوا تیرہ کی اوپر اور فائنل ٹارگر تھا پندرہ روپے اور پچھتر پیسے کا جو کہ پندرہ نومبر کو اس نے اچیو کیا اور اس کے بعد نا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے نا آورلی ٹائم فریم کی اوپر تو یہاں پہ بھی اس نے جو ایک بریک اوٹ کیا تھا تقریباً ساڑھے اٹھارہ انیس روپے کے لگ پر اس وقت بھی ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر جب بائنگ کی تھی تو یہ تقریباً اٹھارہ سے انیس کی رنج کے اندر ہم نے بائنگ کی تھی جس کا ٹارگٹ اکیس روپے سے اوپر کا تھا جو کہ آٹھ دسمبر کو اس نے اچیو کیا تھا تو جو کہ اگر ہم دیکھیں تو کرنٹ پریسی جب وہ اکیس روپے پینتالیس پیسے سے اوپر ہیں یعنی دونوں ٹریڈ جو ہماری ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل رہی تھی پہل کے اندر اب نیکس سٹریٹیجی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے یہ تو ٹارگٹ جو تھے وہ تو اس نے اچیو کر لیے تھے تو دوستو یہ جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے اچیو میٹ شیئر کیا ہے تو یہ ہمارے پریمیم گروپ کی اچیو میٹ تھی یعنی یہ ہمارے ویٹسیپ کا گروپ ہے جس کے اندر ٹائم لی بائی سیل کا سیگنل جو وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سیگنل جو وہ آپ لوگ کو بھی فیوچر کے اندر ملتے رہے ہیں یعنی کب شیئر کے اندر پائنگ کرنی ہے اور کن لیوز کی اوپر کن ٹارگٹ کی اوپر آپ نے سیلنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ میرے پریمیم گروپ کے اندر جو وہ جائن کر سکتے ہیں اس کی میمبرشپ لے سکتے ہیں جس کے لیے آپ وان ٹائم چھ ہزار پے کر کے پورے سال کی آپ میمبرشپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ سب کچھ جو آپ لوگ کے ساتھ انیلسز میں شیئر کر رہا ہوں اور اگر آپ لوگ یہ سب کچھ خود سکھنا چاہتے ہیں یعنی ٹیکنیکل انیلسز خود سکھنا چاہتے ہیں یا پھر مارکٹ کی جو باریکی ہیں وہ خود سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے کمپلیٹ سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو سمجھے کہ اے ٹو زی مارکٹ سے ریلیٹڈ ہر چیز سے مطلق جب وہ بتایا جائے گا اور سکھایا جائے گا تو دونوں میں سے آپ نے جو بھی سروس اویل کرنی ہو تو نیچے دیئے گے ویڈس ایپ نمبر پر میسج کر کے آپ ان کی جو ڈیٹیلز لے سکتے ہیں تو ابھی ہم دوبارہ سے اپنے شیئرز کی طرف چلتے ہیں اس کا آپ کو لیول بتا دیا ہے تو پہل کے اندر جو ہماری نیکس سٹیڈیجی ہوگی پہل پر آپ پر آپ ٹرینڈ کے اندر جو موو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم بائنگ اون ڈیپ ہی سٹیڈیجی اختیار کریں گے اور اگر ہم اس کے ڈیپ کی بات کریں جانے جہاں کی اوپر اس میں اگر ہم بائنگ کریں گے تو وہ ایک سیف لیول کنسیڈر ہوگا تو وہ تقریبا ساڑھے سترہ رپے کا لیول ہے اگر آنے والے دنوں میں آپ کو پریسز اس کے ساڑھے سترہ رپے کے لگ بگ مل جائے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے اندر بائنگ کی طرح جاہے وہ جا سکتے ہیں وہاں کی اوپر آپ کو سمجھیں کہ پریسز ڈسکاؤنٹ ریڈ کی اوپر مل رہی ہوگی اور اس کے اندر جو رسک ہے وہ بالکل منیمم سا ہوگا اور ایکسپیکٹیڈ گئن اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگا تو کوشش کریں جو لیولز بتا رہا ہوں انہی لیولز کی اوپر بائنگ کریں جانے جو ڈیپ کے لیول بتا رہا ہوں ان ڈیپ کے لیولز کی اوپر بائنگ کریں یا پھر آپ ویٹ کریں کہ اگر ڈیپ تک پریسز نیچے نہیں گرتی ہیں اور اس سے پہلے ہی کوئی بریک اوٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ان بریک اوٹ کی اوپر بھی جب وہ بائنگ کر سکتے ہیں تو پاک الیکٹرن کے بعد جو نیکس شیئر ہے وہ ہے ہمارے پاس پریما تو پریما کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو فورڈ سیکٹر کا یہ شیئر ہے ایٹ توہر لیمیٹیڈ تو اگر ہم اس کو چارٹس کی اوپر دیکھیں تو یہ ایک چینل کے اندر موف کر رہا ہے جس میں ہم نے چینل کی سپورٹ پر بائنگ کرنی ہوتی ہے اور چینل کی ریزسٹنس کی اوپر ہی سیلنگ کرنی ہوتی ہے تو کرنٹ پرائس اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً چودہ روپے کی اوپر ہے جو کہ اس چینل کی بالکل سپورٹ کی اوپر جب وہ ٹریڈ کر لی ہے تو اگر آپ اس میں بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان لیوز کے قریب قریب بھی آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں جو کہ اس کی کرنٹ پرائس ہے اور ایک اپنے رسک کے مطابق آپ اپنا سٹاپ لاس پلیس کر لیں اور اس کے بعد اس کی جو اوپر ریزسٹنس ہے وہی اس کا ٹارگٹ ہوگا جو کہ تقریباً ساڑھے سترہ روپے کی لگ بگ بنتا ہے تو ایکسپیکٹیڈ گین کی بات کر لیں تو تقریباً اس کے اندر بیس پرسنٹ سے زائد کہ ایکسپیکٹیڈ گین نظر آرہا ہے کرنٹ ویلیوز کے حساب سے تو اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے جو کرنٹ لیوز کے قریب قریب آواز میں بائنگ کریں اس کے بعد آپ اپنا سٹاپ لاس پلیس کریں گے تو فرسٹ ٹارگٹ جو ہوگا تقریباً سولہ روپے کا اور جو فائنل ٹارگٹ بنتا ہے تقریباً ساڑھے سترہ روپے کی لگ بگ اس کے اندر بھی اب بنتا ہے تو ابھی ڈسکاؤنٹری ریٹ کیوں پر اس کی پریسز کھڑی ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ اس کو بائنگ کے لیے جب وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں پریما کے بعد جو نیکٹ شیئر ہے وہ ہے سمیٹری تو سمیٹری کو گرام چارٹس کی اوپر دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہی مارکٹ کے اندر یہ لانچ ہویا ہے تو یہ اس کا چارٹ میں نے اوپن کر لی ہے سمیٹری گروپ لیمٹیڈ تو ون آور کے ٹائم فریم کے پر اس کا چارٹ میں نے لگایا ہوئے تو گرام اس کے سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ ہے اس کے پاس تین روپے اور ساٹھ پیسے کی تو اگر تو آپ کو سپورٹ کے قریب یہ مل جائے تو ڈیفنیٹلی آپ اس کے اندر بائنگ جب وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے اندر ریزسٹنس ہوگی وہ ریزسٹنس کا لیول تقریبا چار پی اور پندرہ پیسے کے لیول بنتا ہے تو آپ سپورٹ کی اوپر بائنگ کر کے ریزسٹنس کی اوپر سیلنگ کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھا حسن جو اس کے اندر گین جب وہ مل سکتا ہے تو اگر آپ سپورٹ سے ریزسٹنس تک اس کے لیول کنسیڈر کریں تو تقریبا پندرہ پرسنٹ کی جو اس کے اندر جو ایک پریڈ بنتی ہے تو یہ ہے کہ تین روپے ساٹھ پیسے کے قریب قریب آپ کو ملے اور پرائسی جو اس لیول کو سسٹین کریں تو پھر ڈیفنیٹلی آپ اس کے اندر بائنگ کی طرف جا سکتے ہیں جس کے بعد تقریبا چار پر پندرہ پیسے کا آپ اس کے اندر جب وہ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں اور جن لوگوں جو چار پر پندرہ پیسے کے لگ باگ اس کے اندر سٹاک ہو چکے ہوئے ہیں تو جب پریسز اوپر اٹھیں تو ان لیولز کے اوپر دیفنیٹلی انہیں اپنے ایکزرٹ جب وہ کنسیڈر کرنا چاہیے سمیٹری کے بعد جو نیکٹ شیئر ہے وہ ہے ہمارے پاس سلک بینک لیمٹیڈ تو سلک بینک کو اگر ہم چارٹ کی اوپر دیکھیں اس کا میں چارٹ جب وہ اوپن کر لیتا ہوں پہلے تو سلک بینک کے اگر ہم چارٹ کو دیکھیں تو یہ ہمارے پریمیم گروپ کا ہی ٹریڈ سیٹ اپ اس کے اوپر لگا ہوا ہے جس کے اندر اس نے ایک چینل فارمیشن کا بریک اوٹ کیا تھا تقریباً ایک رپے کی اوپر تو انی لیولز کی اوپر اس کے اندر بائنگ بنتی تھی جس کے بعد اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایک رپے اور بائیس پیسے کا تھا دیکھنے میں تو یہ سمجھیں کہ بیس پیسے کا ہی لگا رہا ہے ٹارگٹ لیکن اگر ہم اس کو پرسنٹیج بیس کیلکولیٹ کریں بریک اوٹ سے اس کے فائنل ٹارگٹ تھا تو بیس پرسنٹ سے زائد کا جو اس کے اندر جو ہے گین بنتا ہے تو جی الحمدللہ ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر جو ہے اس کے اوپر ٹریڈ بھی لی تھی جب اس نے بریک اوٹ کیا تھا اس کے بعد جو کہ سکسیسولی یہ ٹریڈ جو ہے اچیو اپنے ٹارگٹ جو وہ کر چکی ہوئی ہے تو نیکس ٹریڈیجی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے آپ اس کو واشلسٹ کے اندر رکھ سکتے ہو اگر تو آنے والے دنوں میں یہ بریک اوٹ کرتا ہے تقریباً ایک رپے اور تیس پیسے کی اوپر یہ کلوزنگ دے دیتا ہے والیمز کے ساتھ تو پھر ڈیفنیٹلی آپ اس کے اندر جب وہ بائنگ کنسیڈر کر سکتے ہو ادروائز آپ ویٹ کرو گے اور آپ کو اگر اس کی پریسز ملتی ہیں تقریباً ایک رپے پانچ پیسے یا ایک رپے دس پیسے کی رینج کے اندر تو پھر آپ ان لیوز کیو پر بھی آپ اس کے اندر تھوڑی بہت جو ہے اکیومیلیشن کر سکتے ہو باقی بیسٹ یہی ہوگا کہ آپ ویٹ کرو ایک رپے تیس پیسے کی اوپر اس کی اگر کلوزنگ آ جائے نا تو پھر جو ہے آپ اگر اس کے اندر بائنگ کی طرف جاؤ گے تو پھر آپ کو ایک سپیڈ کے ساتھ اس کے اندر جب وہ گینز مل سکتے ہیں کیونکہ یہ جو چھوٹے شیئر ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کوئی پراپر بریک اوٹ ہو نا تو اس وقت اگر بائنگ کریں تو اچھے گین ملتے ہیں نہ کہ آپ کسی ڈیپ کی اوپر بائنگ کر لیں اگر آپ ڈیپ کے اندر بائنگ کر لیں گے تو کوئی پتہ نہیں دو تین چار سال پریسز ان کی ہلے ہی ناؤن لیوز سے یعنی اس ڈیپ کی اوپر ہی رکی رہیں تو اس لیے بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے جو یہ پینی سٹاک ہوتے ہیں چھوٹے شیئر ہوتے ہیں ان میں جب کوئی پراپر بریک اوٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر تقریباً ایک روپے تیس پیسے کے لیول کے لگ بگ یہ بنتا ہے تو اگر تو اس کے اوپر یہ پرائنگ دے دیتی ہیں آنے والی دنوں میں والیمز کے ساتھ تو پھر ڈیفنیٹلی آپ اس کے اندر بائنگ کی طرف جا سکتے ہو اور پھر آپ کو چھوٹے ٹائم کے اندر ہی اچھا بڑا چھوٹے ٹائم فریم میں ہی بڑا گینج ہو اس کے اندر جو وہ مل سکتا ہے تو کوشش کریں آنے والی دنوں میں اگر ایک روپے تیس پیسے کی اوپر جے کلوزنگ دے تو پھر ہی آپ اس کے اندر جب آپ نے بائنگ جا ہے وہ کنسیڈر کریں سلک بینک کے بعد جو نیکس شیئر ہے ہمارے پاس وہ ہے پی اے ایس ایل پرویز احمد سکیورٹی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا اب بھی دیکھ لیتے ہیں پرویز احمد کنسیڈنسی سرویسیز لیمیٹیڈ تو پی ایس پی ایس ایل کو گرام چارٹس کی اوپر دیکھیں تو یہ کنسولیڈیٹ کار رہا ہے تو کنسولیڈیشن کے اندر اس کی جو سپورٹ ہے وہ تقریبا پوائنٹ سکس زیرو کی اوپر یعنی ساٹھ پیسے سے لے کر ایک روپے کی رینج کے اندر یہ ساٹھ پیسے کی اس کی سپورٹ اٹھ اور ریزسٹنس جن ہے وہ ایک روپے کی ہیں تو اگر دہم سے آنے والی ڈنوں ماجرے پیسے ساٹھ پیسے کی اوپر ملے تو وہاں پہ آپ یہ سرف بائنگ کر سکتے سکتے ہو اور ایک روپے کی اوپر اس کے اندر جن ہے وہ پروپڑ بکنگ کر سکتے кабشتاب یعنی کرتی ہیں یعنی پرائسز اس کی اوپر کلوزنگ دیتی ہے ایک روپے کی اوپر والیمز کے ساتھ تو پھر آپ ڈپ کا ویٹ نہیں کرو گے جیسی ایک روپے کی اوپر کلوزنگ آ جائے گی مارکٹ کلوزنگ دے دے گی ایک روپے کی اوپر تو پھر آپ اس کے اندر بائنگ کر لوگے تو پھر آپ کو اس کے اندر جب اچھا حصہ جب مل سکتا ہے باقی انشاءاللہ جب کوئی اس کے اندر پراپر بریک اوٹ ہوگا تو اگر نظر میں جی آگیا تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اس کے جو میں لیولز ہیں پراپر وہ بھی شیئر کر دوں گا تو پرویز ایم سیکیورٹیز کے بعد جو نیکس شیئر ہے وہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی سیکٹر کا شیئر ائر لنگ کمیونکیشن تو ائر لنگ کو گرہ ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو ٹرینڈ کی بات کریں تو پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہم نے پریمیم گروپ کے اندر جو وہ بائنگ کی تھی وہ تیس سرپے کے اوپر بائنگ کی تھی سوئنگ ٹرینڈ کیلئے اور ٹارگٹ سنتیس روپے کا تھا جہاں کی اوپر پرافیٹ بوکنگ ہو چکی ہوئی ہے اور انہی لیولز تیس روپے کے لگ بگ ہی اس کے اندر جو وہ لانگ ٹرم کے لیے بھی اس کو جب وہ بائنگ کرنا تھا تو دیفنیٹیلی جنہوں نے تیس روپے کی اوپر جو ہے لانگ ٹرم کے لیے اس کو بائی کیا ہوگا اور جو اس نے ہائی مارا ہے تو تقریباً دو سو پرسنٹ سے جو ہے زائد گینج ہے وہ دے چکے ان لوگوں کو جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے لے کے اس کو کھول رکھا ہوگا باقی اب نیکس سٹیڈیجی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے دیکھیں پراپر اپ ٹرینڈ کے اندر ہے اپ ٹرینڈ کے اندر ہے جیسے کہ آپ کو بتایا دو سٹیڈیجی ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک ہم نے بائنگوں ڈیپ کرنی ہوتی ہے اور دوسری ہم نے بریک اوٹ کی اوپر بائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر گرام ڈیپ کی بات کریں اس نے جو ہائی لگایا ہے نے ریسنٹلی وہ سیونٹی وان سیونٹی ٹو کا اس نے ہائی لگایا ہے اور جو اس کے پاس ڈیپ ہے وہ ڈیپ کا لیول ہے اس کے پاس فورٹی ون سوری فیفٹی ون پوائنٹ فائی یعنی ساڑھے اکاون روپے کا لیول ہے جو کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے جیسے اس لیول کو ٹچ کیا تھا تو اس کے بعد سیم ڈے ہی اس کے اندر جب اپر کیپ جب وہ لگ گیا تھا یعنی ان لیولز کے اوپر جو ہے اس کے اندر بائنگ جب وہ ایک پریشر آئے گا ساڑھے اکاون روپے کی اوپر ان ساڑھے اکاون سے پریسز اٹھی گیا اور جو ابھی سمجھے کہ پچھلے دو دن کے اندر ہی جو اس نے ہائی لگایا وہ ساڑھے اٹھاون کا لگا دیا تھا چھے سات روپے کا جو اس نے گین ایزلی دے دیا تھا تو ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو جو اس کا ڈپ کا لیول ہے وہ ساڑھے اکاون کا ہی ہے تو اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو کوشش کریں جتنا آپ کو ساڑھے اکاون کے قریب ترین پریس ملے تو اتنی آپ قریب ترین اس کے بائنگ کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اچھا حسن جب وہ گین مل جائے گا اور جو لوگ اس کے اندر شارٹرم کے لیے اس کے اندر ٹریڈ لینی تھی انہوں نے اور اوپر کے ریٹس کے اوپر جا سٹاک ہو چکے ہیں یعنی سکسٹی فائید سے اوپر کی پریسز کے اوپر جو وہ بائی کر چکے ہیں اور زیادہ دیر انہوں نے لے کے اس کو ہولڈن نہیں تھا رکھنا اور وہ اس کے اندر فس لی ہوئے ہیں تو وہ ان لیولز کے اوپر اس میں سے اپنا ایگزٹ جا وہ پلان کر سکتے ہیں باقی جن لوگوں نے اس کا جو آپ کو ڈیپ کا لیول بتایا ساڑھے اکاون کا تو آپ نے بھی اگر ساڑھے اکاون کے اوپر بائنگ کرنی ہو تو آپ بھی ساڑھے باسٹھ کے اوپر جا اس کے اندر پرافٹ بوکنگ جا وہ کر سکتے ہو تو جو اوپر پھسے ہوئے وہ ساڑھے باسٹھ کے اوپر جا اس میں سے ایگزٹ اختیار کریں گے تو جو نیچے ساڑھے اکاون کے لگ بگ اس میں بائنگ کریں گے تو وہ ساڑھے باسٹھ کے اوپر جا وہ اس کے اندر پرافٹ بوکنگ کر کے اس میں سے اپنا ایگزٹ جا وہ اختیار کریں گے تو ائر لنک کے بعد جو نیکس شیئر ہے وہ ہے ہمارا آج کی ویڈیو کا لاس شیئر ہے ایم ٹی ایل ملر ٹریکٹر لیمٹیڈ دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کچھ شیئر رہ گئے ہیں آج بھی کافی زیادہ بلکے رہ گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر سارے جو ہے ڈسکس کرنا ہی امپوسیبل ہوتا ہے تو انشاءاللہ باری باری سے سب کے جو ہے کمنٹ سیکشن کے اندر جو آپ شیئر پوچھ رہے ہو تو سب کو میں ڈسکس کرتا رہوں گا تو باقی اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے شیئر کی ڈسکسن کی جائے تو ان کا نیم یا سیمبل جائے وہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر منشن کر دیں تو انشاءاللہ باری باری سے ان کو بھی جا ہم آنے والی دنوں میں جب ہی ڈسکس کریں گے تو جو لاس شیئر ہے آج کی ویڈیو کا وہ ہے ہمارے پاس ملر ٹریکٹر لیمیٹیڈ تو ملر ٹریکٹر کو اگر ہم چارٹ کی اوپر دیکھیں تو یہ بھی پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر موگ کر رہے ہیں تو آپ ٹرینڈ کے اندر دو سٹریٹیجی ہوتی ہیں ہمارے پاس ہوتی زیادہ ہیں لیکن جو سمجھے کہ موسٹلی یوز کے اندر ہم کارے ہوتے ہیں تو وہ دو سٹریٹیجی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم نے بائنگ کرنی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیپ کی اوپر بائے کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بریک اوٹ کی اوپر بائے کریں تو جو اس کے علاوہ فردر جو ہیں سٹریٹیجیز جس میں ہم نے فیبوناچی کی اوپر بھی دیکھنا ہوتا ہے وہاں کی اس کی بیسس کی اوپر بھی ہم ٹرینڈ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سوپر ٹرینڈ ہوتی ہے سٹریٹیجی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ ملٹیپل سٹریٹیجیز ہوتی ہیں کہ اپٹرینڈ کے اندر ہم نے کس طرح کام کرنا ہوتا ہے تو یہ میرے جو سٹاک مارکٹ کا کورس ہے اس کے اندر ایک پراپر لیکچر ہے کہ ہاؤ ٹو ٹریڈ ان سوری اپٹرینڈ کہ اپٹرینڈ کے اندر آپ نے کس طرح کام کرنا ہوتا ہے اور جتنی بھی سٹریٹیجیز ہوتی ہیں آپ ٹرینڈ کے اندر کام کرنے کی وہ ساری اس لیکچر کے اندر جب وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سوری سکھائی ہوئی ہے تو اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو تو وہ بیسٹ کورس ہے آپ کے لیے جس کے اندر آپ سمجھیں کہ مارکٹ کی اے ٹو زی جتنی بھی باریکی ہیں اور ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز ہیں اور بالکل سمجھیں کہ دیسی ایکسینٹ اور دیسی سٹائل کے اندر سمجھایا گیا یہ نہیں کہ بہت کمپلیکٹیڈ اور سمجھ میں نہیں آئے گا ایزی لی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو نیچے دیئے کہ وارس ایپ نمبر پر میسج کر کے اس کی آپ کورس کی جب وہ ڈیٹیل لے سکتے ہو تو مللٹ ایکٹر کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو ٹرینڈ کی بات کریں تو پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر آ رہا ہے تو آپ ٹرینڈ کے اندر ہم نے ڈیپ کی اوپر جب وہ بائی کرنا ہوتا ہے اس کے اگر ہم ڈیپ کی بات کریں کرنٹ پرائس اس نے جو ہائی لگایا ہے ہائی تقریباً چھہ سو پچھتر روپے کا لگایا ہے کرنٹ پرائس اس کی پانسو ترانوے کی اوپر ہے اور جو اس کی ڈیپ کی پرائس ہے یعنی وہ لیول جہاں کی اوپر ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کنسیڈر کریں گے کہ ڈسکاؤنٹیڈ ریٹس کی اوپر ہمیں مل رہا ہے تو وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو روپے کا لیول ہے تو کرنٹ پرائس ہے سمجھو کہ پچاس روپے جو ابھی بھی نیچے کا لیول بنتا ہے تو اگر تو آنے والے دنوں میں آپ کو ساڑھے پانچ سو روپے کے لگ بگ یہ مل جائے تو پھر آپ اس کے اندر جو وہ بائنگ کنسیڈر کر سکتے ہو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا رسک جو ہے وہ بالکل منیموم سا ہوگا اور ایکسپیکٹیڈ گین اس کے اندر جو وہ بہت زیادہ ہوگا تو باقی جو لوگ اس کے اندر وہ اپر ریٹس کی اوپر فس چکی ہوئے ہو تو جیسی پریسز آپ کی آتی ہیں تو آپ نے اگر شارٹرم کے لیے اس کے اندر ٹریڈ لی تھی یا میٹرم کے لیے تو آپ اپنے ٹارگٹس کی اوپر جو وہ پرافٹ بوکنگ کر کے جو ہے نکل سکتے جنہوں نے نیچے سے بائنگ کی ہوئی ہے بہت زیادہ نیچے سے اور لانگ ٹرم کے لیے لے کر رکھا ہوئے تو پھر ان کو درنے کی ایک ایسا ضرورت نہیں ہے وہ آپ نے جو لانگ ٹرم کے جو ٹارگٹس ہیں انہی کو جب وہ ٹریل کر سکتے ہیں تو ہوفلی ان سارے شیئرز کے لیولز بغیرہ جو آپ لوگ کو سمجھ میں آگے ہوں گے اگر کوئی کنفیجن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ کے شیئرز کی جو دسکشن کی جائے تو ان کا نیم یا سیمبل کمنٹ سیکشن میں آپ منشن کر دیں اور ہوفلی آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی تو کانڈلیز کو ضرور لائک کریں کیونکہ بہت زیادہ مینل لگتی ہے اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اسی طرح آپ لوگ کو ملتی رہیں تو چینل کو آپ لوگ جب سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹائملی بائی سیل کا سگنل آپ لوگ کو ملتے رہیں تو اس کے لئے آپ میرا پریمیم گروپ جیئے ویڈیوز کا اس کے اندر آپ میمبرشپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ سٹاک مارکٹ جیئے یہ سب کچھ خود سکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میرے کمپلیٹ سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ نے سرور سے ویل کرنی ہو تو نیچے دیئے گے ویڈیوز نمبر پر میسج کر کے آپ ان کی جیئے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں تو آج کے لئے دوستو اتنے یہ ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں